ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل یونو سے آئی ٹی سی میں تو دوستو ہمارا یہ اکٹوبر مند کا دوسرے سبتہ کا یہ بیڈیو ہے امید کرتے ہیں کہ آنے والے جو ایکجام ہوں گے ان سب ہی ایکجام میں ہمارا یہ کرنٹ آپ کو جرور ملے گا لیکن دوستو آپ جرور ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر لے اگر آپ پہلی بار ہماری بیڈیو دیکھ رہے ہیں تو اور ڈیسکریپسن سے ہماری بیڈیو کا لنک بھی آپ کو ملے گا اس سے ڈاؤنلوڈ کر لے لیکن آپ پہلے یہ بیڈیو دیکھیں اس کے بعد ڈیسکریپسن سے آپ پیڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا کوسن ہے کس راجے کو آل سیجن اسٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ آنسر آجے گا ہیماچل پردیس ہے دو کس راجے کو آورینٹ کا پر لکاہ جاتا ہے تو یہ گوہا کو نیکسٹ ایسیا پرسانت چھیتر سے سیجکت راشت کی مانا بدکار پریشت کے لیے کونسا دیش چنا گیا ہے تو یہ بھارت چنا گیا ہے چوتھا جی ٹی پی کے ماندندوں کو بدلنے کی سیفارس کرنے والی سلسط کی انومان سمیتی کی ادھیاکشتہ کس نے کی تو یہ مرلی منوہر جوسی نے کی ہے پانچ دنیا کا سف سے بڑا مشلی باجار پھر سے کہاں شروع ہوا ہے تو یہ جاپان میں شروع ہوا ہے اگلا دا پیرےڈ ایکسیڈ پدہن منتری کتاب کے لکھا کون ہے تو یہ سرسی ثرور ہیں اگلا ہے ماری جوانہ کے لیے کانونی طور پر دنیا کا سف سے بڑا باجار کون سے دیش میں لگایا گیا ہے تو یہ کانادا میں لگایا گیا ہے اگلا حال ہی میں ایسیا سوسائٹی دوارہ دوہجار اٹھارہ گیم چینجر آبارڈ سے کنے سممانیت کیا گیا ہے تو یہ سممانیت اندرہ نوئی کو کیا گیا ہے نما حال ہی میں بھارت کے سولیشٹر جنرل کے روپ میں کنے نیوکتک کیا گیا ہے تو یہ توسار میں تک ہو کیا گیا ہے دس کس برس بھارت کا پہلا راشتی پریبرن سنکچن سروح ہو جائے گا تو یہ دوہجار انیس تک ہو جائے گا گیارہ برمہ پتر ندی بھارت میں پربیس کی سمیں کس استان سے یوں ٹرن لیتی ہے تو نمچہ بروہ سے بارہ حال ہی میں کس راجے نے اپنا پہلی الیکٹریک بس کے پرکچھنے کو دوانچت کیا ہے تو یہ اترہ گھنے کیا ہے اگلا کس راجے میں انتیس لوگوں میں جی کا بائرس کے لکچھنے پائے گئے ہیں تو یہ راجستانے پائے گئے ہیں چودہ چکتسہ اتپادوں کے ایکسیج پر دوسرا بیزو سمیلن کہاں آئی جید کیا گیا ہے تو یہ دلی میں کیا گیا ہے پندرہ دوہجار سترے میں سڑک درگاٹ ناؤں میں سف سے زیادہ ہاتھ سے کس طرح کے سڑک اپیوک کرتاؤں کی سیڑی میں ہوئے ہیں تو یہ سائیکل کی سیڑی میں ہوئے ہیں سولہ اب تک نوبل پروسکار سے کتنے بھارتیوں کو سممانت کیا گیا ہے تو یہ آٹھ ہے سترہ کس دیز نے پاکستان کو اٹھالیس ڈرون بیچنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ چین نے کیا ہے اٹھارہ اس توفان کا نام بتائیے جس نے حالی میں فلوریڈا کے تٹ پر تباہی مچائی ہے تو یہ مائیکل جو پرسید سرکیوں میں ہے حالی میں انیس یوہ اولمپک کھیلوں میں بھارت کا پہلا سوانپدہ کس نے جلایا ہے تو یہ جیریمی لال نیننگا نے دلایا ہے تو اگلا ہے بوشٹن کٹسٹنگ گروپ انسار بھارت دوہجار بائیس تک دنیا کا کون سا میر دیز بن جائے گا تو یہ نمہ دیز بن جائے گا اگلا بیس بڈاک دیوست کم منایا جاتا ہے تو یہ اکٹوبر کے پہلے سبتہ یعنی نو اکٹوبر کو منایا جاتا ہے بائیس اڑنچاز بے گھوہ انتراجٹے پھلی ماؤس سب کا پارٹنر کس راجی کو بنایا گیا ہے تو یہ جہار گھنڈ کو بنایا گیا ہے اگلا حال ہی میں بھارت کا پہلا سوان جکار تھا میں پہلا ایسی آئی کھیلوں میں کس نے دلایا ہے تو یہ سندیب چودری نے دلایا ہے اگلا مانپ سوچکانک کون جاری کرتا ہے تو مانپ سوچکانک جاری کرتا ہے وہ بیس بینک جاری کرتی ہے اگلا حال ہی میں کسی استان پر دیش کا پہلا انڈیا اجرائیل انویشن سینٹر کھولا گیا ہے تو یہ بنگلورو میں کھولا گیا ہے 26 حال ہی میں کند سرکار نے کسی استان پر دیش کا پہلا پہلی بار نیونتم ماترہ میں پانی کے پروہ کو آنیوارے کرنے کی گھوشنہ کی کس ندی پر تو یہ گنگا ندی پر 27 حال ہی میں سمچاروں میں چرچت رہا سیوج روکٹ یہ کس دیش نے بنایا ہے پہ کس دیش سے سمبندیت ہے یہ روز سے سمبندیت ہے اگلا حال ہی میں سنگھائی سوری اس سے اوپر ایک اور ہے حال ہی میں اسم کے کس دیپ پر رول آن آپ رول سے پرارم کی گئی ہے تو یہ ماجولی پر پرارم کی گئی ہے 29 حال ہی میں سنگھائی سیوج سنگڈن کی سیت ستر بھی بیٹھا کہاں ہوئی ہے تو یہ تاجہ کیستان میں ہوئی ہے 30 بوڑا فون آئیڈیا دوارا محلہ پرس جو سرکچہ کے لئے آرام کی گئی پہل ہے وہ کونسی ہے تو یہ سکھی ہے 31 حال ہی میں کس دیش کی سرکار نے موت کی سجا کو سماعت کرنے کی گوشنہ کی ہے تو یہ ملیسیا نے کی ہے اگلا کس تیتھی کو بیس مانچک سواستی دیباس منایا جاتا ہے بیس مانچک سواستی دیباس جو منایا جاتا ہے وہ دس اکٹوبر کو منایا جاتا ہے 33 جہار کھنڈ کے برطمان میں رجی پال کون ہے تو جہار کھنڈ کے رجی پال دروپ دی مرمور ہے جو رہو برداز بہاں کے مکہ منتری ہیں اور راچی یہ بہاں کے رازدانی آران دیوین پٹیل یہ گجرات کے رجی پال ہیں 34 حال ہی میں بھارتے بائیو سینہ دوارا کونسا موبائل ہیلپ جو ہیلپ ہے لونچ کیا گیا ہے تو یہ میڈ بوچ لونچ کیا گیا ہے 35 حال ہی میں رائے وریلی کے پاس 36 ریل گاڑی کے ڈیپے پٹری سے اترنے کے قرآن حادثے میں سات لوگوں کی موت ہوئی تو یہ نیو فرق کا گڑی تھی 36 گولڈن دان سف سے اچھا کس کا سروت مانا جاتا ہے تو یہ بیٹامین اے کا مانا جاتا ہے 36 کونسا بائیو ڈیجل پودا ہے تو ردن جوت کا پودا بائیو ڈیجل کہلاتا ہے 38 سو سٹھ سٹھ میں کس نے کہا تھا بھارت کے بھارت میں پرتی بیقتی آئے 20 روپیا ہے تو یہ دادا بائی نورو جی نے کیا تھا جو افسر نمبر ہمارا چار ہے 49 سمبہ جی کے بعد ماراتہ سحسن کو کس نے سرل اور کارگر بنایا تھا تو یہ بالا جی بیزونات اس کے بعد آئے تھے 40 سکندر کے سمعے کس بنس کا سحسن بھارت پر تھا تو نند بنس کا سحسک تھا اگلا پراتیکال میں گائے جانے والا راہ کونسا ہے تو یہ درباری ہے 42 فالگن گونگ کیا ہے تو فالگن گونگ ایک چین کا اندولن ہے 43 بیزو یونی سے دیوست کم منایا جاتا ہے تو یہ 11 دسمبر کو منایا جاتا ہے 44 کتنے بھارتی عبی نیتریوں کو بھارت رتن سے آج تک سمبانیت کیا جا چکا ہے تو دھیان رکھنا دوستو آج تک کسی بھی عبی نیتری کو سمبانیت نہیں کیا گا ہے 45 کتنے بھارت نیتر داتا میں جو داتا ہوتا ہے اس کی آنکھ کا کون سا جو حصہ ہوتا ہے وہ پرتی روپت کیا جاتا ہے تو یہ کارنیا کیا جاتا ہے 46 بچو کس سنگ کا ایک پرانی ہے تو یہ آرثو پوڑوں کا ایک پرانی ہے 47 پانڈی راجے کے جیون ریکہ کس ندی کو کہا جاتا ہے تو یہ بیگی کو کہا جاتا ہے 48 اربینت گوز نے لکھی ہے چوتھا والا اپسن یہ لکھی ہے 48 نانا صاحب کا کمانڈر انچیب کسے کہا جاتا ہے تو یہ تاتیہ ٹوپے کو کہا جاتا ہے جو اپسن نمبر تین ہے 50 بھارتی راشتے دواج میں چکر کس کا پرتیق ہے تو یہ سواتندرتا کا ہے کیا من ہیمالیہ کی سرنی میں کون سب سے پرانجیتا میں تو یہ برت ہیمالیہ ہے با من کریرہ ابیان جو ہے وہ کس راجی میں ہے تو کریرہ یہ مدی پردیس میں ہے ترے پن تبت کے پتھار کی سمندر سے اچھائی کتنی ہے تو یہ پانچ کیمی ہے اپسن نمبر چار چوان یوپی کا سروادک چھترپل والا جلا کونس ہے تو پہلا لکھیمپور دوسرا سون ودر تیزہ ہر دوئی چودہ سیدہ پور تو یہ کرم سے ہے پچھون اسوک نے یوپی میں اس طوب کا نرمان کر آیا وہ کہاں ہے تو یہ سارنات میں ہے چھپن اتر پردیس کے کتنے جلوں سے ہو کر گنگا ندی بہتی ہے تو یہ اٹھائی جلوں سے ہو کر بہتی ہے اور بھارت میں پانچ راجیوں سے بہتی ہے ستہامن یوپی کا کونس سہر پائرائٹس کے لیے جانا جاتا ہے تو پائرائٹس جو جانا آتا ہے وہ مرجاپور جانا آتا ہے اٹھامن یوپی کا کونس سہر لکڑی کے کھلونوں کے لیے پرسد ہے تو یہ لکھنا ہوئے ہے اگلا ڈاکٹر بھیمرام بیٹھ کر ہوای اڈڈہ کہاں ایشتی تھے تو یہ میرٹ میں ایشتی تھے تو انتیم کوسن دوستو اتر پردیس کی سب سے بڑی نہر کونسی ہے تو اتر پردیس کی سب سے بڑی ندی جو ہے ندی نہر ساردہ نہر ہے تو اس طرح سے دوستو ہمارا یہ سارٹ جو کوسنوں کا اس ہفتے کا ہم نے پریکٹس ایڈ تیار کیا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں بھی اچھا ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو اسے سیئر جرور کر دے اور سسکرائب جرور کر لے اگر آپ یہ آپ نے نہیں کیا ہے اور ایک لائک دے دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملیں گے تینک یو